آج تیسری بار سنٹرل گورنمنٹ نے اس طرح کا ایفرٹ کیا ہے ہم کسی ڈیلیگیشن کو جمہو کشمیر آنے کے خلاف نہیں ہے جو بھی ان کا اپنا نظریہ ہوگا وہ دیکھ لیں مگر ہماری پہلے سے یہ کوشش رہی تھی اور ہماری ڈیمانڈ بھی رہی تھی ابھی ریسنٹلی بھی پارلیمنٹ میں تقریباً سارے لائک مینڈڈ اپوشن پارٹیز نے کہا تھا کہ آپ اپنے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ میمبر ان کی ایک ڈیلیگیشن بنائیے کیونکہ جمہو کشمیر پچھلے تقریباً اب دو سال ہونے جا رہے ہیں ایک مسئیبت میں ہے تو ہم جا کر کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ ٹریڈر اس کے ساتھ بات کریں گے تاکہ یہاں پر ایک اچھا فضا پائدہ ہو اور جو بھی مدد یہاں اس خطے کو چاہیے اس کا ریپورٹ لاکر سنٹرل گورنمنٹ کو دے کرتے نہیں اور اپنے لوکل یہاں لیڈر اس کو مومنٹ نہیں علاو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی بات سنی جائے تو ان کو بھی لگے کہ کوئی ہمارا امدرد ہے تو نہ لوکل لیڈروں کو علاو کر رہے ہیں نہ پارلیمنٹروں کو علاو کر رہے ہیں تو یہ فورین ڈیلیگیشنز لالا کر مجھے نہیں لگتا ہے کوئی زیادہ فائدہ آج پورا دیش سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے مہنگائی آسمان چھونے والی ہوئی کیونکہ پیٹرول جو اس وقت جمہو کشمیر واسیوں کو پچاس اور پچپن روپے میں ملنا چاہیے تھا لیڈر وہ اس وقت پچانے میں روپے سے کراس کر گیا تو اس کا بیچ میں جو مارجن سنٹرل گورنمنٹ ٹیکسیز کے ذریعے سے کلک کر رہا ہے اس کا فائدہ جمہو کشمیر کو نہیں اس کے اپنے دوستوں اڈانی امبانیز کو ہو رہا ہے تو یہاں پر آلڑی گروبت زیادہ ہے گیس میں بھی آپ نے دگنا بڑھوتی کی ڈیزل میں بھی آپ نے دگنا بڑھوتی کی پیٹرول تو آسمان چھونے والا بنائے تو اس کا کل ملا کر اثر تو عام کمیوٹر پر پڑتا ہے عام گریب پر پڑتا ہے جس کی آج کے دن پر چار آنی کے آمدنی نہیں ہے وہ کہاں نکلے گا اس مہنگائی میں اور پھر اپنا چولا چلا سکے تو میرے خیال سے ان کو یہ ریکنسلل کرنا چاہے جب انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت آل ٹائم لو ہے پچپن ڈالر پرتی بیرل ہے اس وقت تو اس حساب سے یہاں چالیس پنتالیس روپے کے حساب سے لیٹر ہونا چاہیے یہ پورے دیش کی ڈیمانڈ ہے اور جمعو کشمیر کے لوگوں کی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ٹیکسز کم کر کے نارملائز اس ریٹ کو کرے کیونکہ انٹرنیشنل میں آپ کو اس وقت ہائی ریٹ نہیں ہے یہ پبلک ایشیوز ہیں جو پبلک کی پرابلمز ہیں ان کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے جو ہمارے پورے بیس کے بیس جلو سے جو لوگوں نے انپوٹ دیا ہے وہ چاہے نوجوانوں سے ریلیٹیڈ ہو کسانوں سے ریلیٹیڈ ہو عام کچن والوں سے ریلیٹیڈ ہو جس میں مہنگائی بھی ہے اور یہ پراپرٹی ٹیکس کا ہے ہاؤس ٹیکس کا ہے پانی کو بڑھا کر کے بلز دے رہے ہیں بجلی فیس کی بلز بڑھا کے دے رہے ہیں بجلی کہیں دیکھنے کو نہیں یہ جو جنرل ایشیوز ہیں عام لوگوں کے ان کو ہم جگہ جگہ ہائی لائٹ کر کے سرکار کو یاداش دیں گے کہ یہ تکلیفیں ہیں لوگوں کے اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں قیمی لاب